اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست موسین گل سب سے پہلے میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ٹاک آباوڑ ووڈ وید موسین گل جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنانے والا ہوں وہ ٹاپک بہت اہم ہے تو آج کے ٹاپک میں میں بتاؤں گا کہ پاکستانی کیل کی کتنی قوالٹی ہیں اور کونسی قوالٹی جو ہے وہ سب سے ہماری آتی ہے دو ہماری آتی ہے سلیپر چورس شیئے میں سلیپر شیئے میں ٹھیک ہے تو جیسا کہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کیل کی کتنی قوالٹی ہیں اور کون کونسی قوالٹی اور کونسی قوالٹی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ پاکستانی کیل کیل کے جو سب سے لوگ اٹھی ہے وہ ہے ہماری جو ہے وہ جیلا مال ہوتا ہے اس کے گھیلا ہونے کا جودے ہوتا ہونے کتابogue نے نمی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ سب سے پاکستانی کیل کیل کے ل petit ہے اور اس کے بعد ہمارا ایجاتا جی ہویلیوں والی کیل میں آتیا چورس ٹھیک ہے اس میں بھی وہ چرائی کرانے کے بعد تھوڑا عرصہ خوش کرنا بڑھتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ خوشک نہ کریں گے وہ بھی پھٹ جائے گا ہوگی آپ نمی مال استعمال کر دیں گے تو وہ اس کا پھٹنے کا خدشہ ہوگا دروازہ کھول جائے گا یا تیرا بھی ہو سکتا ہے تو تیسرے نمبر پہ جو ہماری آتیا سب سے اچھی ٹھیک ہے خوشک اور پائے دار ٹھیک ہے سب سے اچھی جو کوالٹیا ہو جو میرے پیچھے پڑی ہو یا پاکستانی کیل کی جو درگئی شدہ مال ہوتا ہے اس میں نمی نہیں ہوتی بلکل خوشک مال ہوتا ہے چرائی کے مال کو چرائی کے فوراں بعد ہم اس کو یوز میں لا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کے ٹیرے ہونے کا خدشہ نہ اس کا اس میں نمی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو ہے فینشنگ میں بہت اچھی ہوتی ہے فینشنگ میں بہت اچھی ہوتی ہے کوالٹی وائز بھی سب سے اچھی ہے درگئی والی کیل ہے یہ سب سے اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو پاکستانی کیل میں درگئی والی کیل ہے وہ سب سے اچھی کوالٹی ہے ویڈیو میں جو ہے شاید آپ کو جو ہے ویتنا اندازہ نہ ہو یا کوالٹی کے بارے میں نہ پتا چلے تو لیکن آپ نے اس کا جو نام ہے وہ نام آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے درگئی والی کیل درگئی والی کیل سب سے بسٹ کیل ہے پاکستانی کیل میں تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح ایک مزید اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ